فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر مسلمان خواتین جنہیں بلایا گیا ہے کہ وہ مسلمیں آ جائیں عیدگاہ کے اندر فَلْيَشْهَدْنَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَشْهَدْنَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ تو وہ حاضر ہو جائیں خیر کے اس کام میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر وہ شریک اور ساجی ہو جائیں ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی موجود ہیں وہ سارے کے سارے لوگ امام کے ساتھ ساتھ ان تمام خیر کی چیزوں کے اندر ہیں جو امام کی طرف سے اس موقع پر کی جا رہی ہے اگر وہ دعا یعنی طلب کر رہا ہے اللہ رب العالمی سے سوال کر رہا ہے تو اس دعا اور طلب کے اندر بھی ان کے ساتھ ساتھ جو حاضرین ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو شامل ہیں اور اگر دعا کا معنی ہے اللہ کی تعریف اس کی بڑائی اس کی قبریائی بیان کرنا تو اس کی اندر بھی سننے والا ایسے ہیں جیسے کی بولنے والا دونوں اس عجر کے اندر داخل اور شامل ہوتے ہیں تو سننے والا بولنے والا اور اس پر عمل کرنے والا یہ سارے کے سارے لوگ اس خیر کے کام میں شامل اور شریک ہوتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں مردوں اور عورتوں میں سے ظاہر سے بات ہے خیر کے جتنے بھی عامل قولی اعملی پائے گئے اور اسی طریقے سے دعائیں چاہے وہ سوال کی شکل میں ہوں یا اللہ کی تعریف کی شکل میں ان سب کے اندر ہر ایک کی حاضریہ اور شرکت واضح طور پر موجود ہیں اب اگر وہاں امام یا خطیب دعا کر رہے ہیں اور پیچھے لوگ آمین کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں